اپن ڈیور پیز نمبر 124 چیپٹر نمبر 4 ہم لوگوں نے آج کس کے بارے میں پڑھنا ہے منی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے منی ہم لوگ کس کو کرتے ہیں پیسو کو بولتے ہیں منی ہم لوگ کس لیے یوز کرتے ہیں کوئی بھی چیز کو پچیز کرنے کے لیے ہم لوگ منی کو یوز کرتے ہیں ہم لوگوں کے لائف میں منی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیوں بیکوز منی کے بغیر ہم لوگ اپنے لیے کوئی بھی چیز پچیز نہیں کر سکتے ہیں understand move to the next page اب ہمارے پاس next page ہے 125 سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے let's we recall اب ہم لوگ جیسے آپ لوگ نے پچھلی کلاس میں بھی منی کا چپٹر پڑھا ہوگا اب وہ ہی والی چیزوں کو آپ پہلے روپیٹ کریں first point ہمارے پاس کیا ہے there are dash پیسہ in rupees 1 rupee 1 میں ہمارے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں hundred hundred پیسے ہوں تو وہ کس کے ایک وال ہوتے ہیں rupee 1 کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس second پہ کیا آتا ہے point dash 2 rupee coin make rupees 20 اب ہمارے پاس 2 rupee's کے کتنے coins ہوں کہ وہ rupees 20 بنا سکیں تو ہمارے پاس اگر ہم لوگ hundred کو 4 سے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 25 یعنی اگر ہمارے پاس 4 coins ہوں 25 پیسہ کے تو وہ کیا make کریں گے rupee 1 next 5 point ہمارے پاس کیا ہے rupee 96 minus rupee dash is equal to rupee 72 ہم لوگ rupee 96 میں سے کیا minus کریں کہ ہمارے پاس answer 72 آجائے اب آپ نے کیا کرنا ہے 96 minus 72 تو ہمارے پاس کیا answer آئے گا 24 move to the next paragraph ہمارے پاس next paragraph میں وہ کیا کہہ رہا ہے money introduction of the point اب ہم لوگ کو money بتا رہے ہیں money میں introduction دے رہے ہیں point کے بارے میں کہ جب ہم لوگ نے کوئی بھی amount لکھنی ہے تو اس میں point کہاں پہ ہم لوگ لگائیں گے point کہتے ہیں ہم لوگ نے dot point کس کا کہتے ہیں dot کو بولتے ہیں in everyday life we we often find that things we buy has a price which is expressed in both rupees and paisa ہم لوگ اپنی life میں کوئی بھی چیز بائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو rupees آتے ہیں price جو آتے ہیں کسی بھی چیز کے وہ rupees میں آتے ہیں اور paisa میں آتے ہیں ٹھیک ہے for example cost of a tie is rupees 78 and 50 paisa اب ہمارے پاس ایک cost tie کی کتنی ہے rupees 78 and 50 paisa instant of writing the price as rupees 78 and 50 paisa which takes up a lot of space اب ہم لوگوں نے اگر لکھنا روپی 78 and 50 paisa تو یہ لکھنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ space گیرے گا تو ہم لوگوں کو چاہیے کوئی ایسی چیز ہو کوئی ایسا ہم لوگ دیکھیں کوئی ایسی sample use کریں جسے ہم لوگ word and کو ہٹا دیں اور اسے اپنی جو prices کو short form میں لکھ سکیں we use a special sample for the word and our point ہم لوگوں نے کیا word and کو ہٹا کے اس کی جگہ کیا لگانا start کر دیا point ایک ڈوٹ اب یہ دیکھیں نیچے ان لوگوں نے ایک price tag بنایا ہوا ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہے روپی 78 point 50 اس میں کیا ہے and کو ہٹا کر تو point ہم لوگوں نے لگا دیا جس کا مطلب ہے 78 rupees and 50 پیسہ note that we have not written our پیسہ پی کا مطلب کیا ہے پیسہ after the 50 پیسہ ہم لوگ نے پی بھی لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہم لوگ بس simply لکھیں گے rupees 78 point 50 جس کا مطلب ہے 78 rupees and 50 پیسہ اب یہ بوکس آپ لوگ نے اچھی طرح سے remember رکھ 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 15 and 5 پیسہ is written as rupees 15 point 0 5 اس میں ہم لوگ نے کیا کیا ہے and کو ہٹا دیا اور p کو last سے ہٹا دیا اور center میں کیا لگا دیا point جس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس rupees 15 and 5 پیسہ ہم لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی مگر جب ہم لوگ اس form میں لکھیں گے تو یہ space زیادہ لے گا اگر ہم لوگ اس form میں لکھیں گے تو space کم ہوگی اس لئے آج کل ہم لوگ یہ والی form کو use کر رہے ہیں اب ہمارے پاس next کیا روپیز 10 and 3 پیسہ is written as روپیز 10.03 ہم لوگ نے اس میں کیا کیا 10 کو ہٹا دیا and and کو ہٹا دیا اور پی کو ہٹا دیا تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا 10.03 اس طرح next آپ لوگ نے ان کو بھی یاد رکھ نا ہے